ہی مستر نوال ہم سیرا جب بات کریں گے پاکستانی ڈرامو کے اس سال یا پچھلے سال کے مد تک رہنے والے سوپرب OSTs کے بارے میں یہ وہ آٹھ ایسے OSTs ہیں کہ مطلب جن کو آپ سنتے ہو تو آپ کا بار بار سننے کو دل کرتا ہے یہاں پر ساتھ میں یہ بھی کلیر کروں گا کہ کیا ان ڈرامو کی جو سٹوریز تھی وہ اچھی تھی ان کے OSTs کی طرح یا نہیں اور میں این OSTs کو پلے کر کے نہیں سنا سکتا لیکن اپنی آواز میں سنگ کر کے ضرور آپ لوگوں کو سناؤں گا although I'm not a good singer لیکن دیکھتے ہیں کہ بھئیہ آپ لوگ کو پساند آتا ہے پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پران لو جلدی سے کر دیں مجھے انسٹیگرام پر فالو یہاں ایٹ نمالین کیونکہ آپ کے سبی قویسٹنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والوں ویڈیو کر دیں جلدی سے لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت سوپر ڈوپر ریویو تو چلے آگے بڑھتے ہیں سو نمبر ٹھے ہمارے پاس جس ڈرامے کا OST آتا ہے اس ڈرامے کا نام ہے سیراب میرے خیالوں میں ہے جنہیں سمجھ نہ پاؤں تو ان سوالوں میں ہے میں جینا چاہوں جینا پاؤں جو تو نہ ملے مر ہی جاؤں جو تو نہ ملے مر ہی جاؤں مر ہی جاؤں اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر سیمت میں وہ کون سا آتا ہے OST ایک ایسا OST جب یہ ڈراما چلتا تھا تو دن میں میں پانچ دفعہ اس OST کو سنتا تھا کافی انٹرسٹنگ کافی مزے کا OST تھا ڈرامے کو پر کافی کانٹرو ورسز بنی ڈراما بھی سم ہاؤ کافی کرسپی تھا لیکن OST اس کا بہت کمال تھا اور ویسے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوا کہ رات قدلی خان کے شاید ہی کوئی ایسا OST ہو جو نہ انٹرسٹنگ ہو تو یہ بھی انہی میں سے ایک ایسا انٹرسٹنگ OST تھا تنہا بیٹھے سوچ رہے ہیں دور ہوئے تم کیسے خود ہی میں نے دل کو اپنے آگ لگا دی جیسے لگتا ہے جو آج پر آیا یار ملا دے کوئی لگتا ہے جو آج پر آیا یار ملا دے کوئی عرضیاں کرتا ہے یہ دل عرضیاں کرتا ہے یہ دل اس کو نہ ستانا اس کو نہ ستانا یاد 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 نمبر سکس پہ ہمارے پاس جو ڈراما آتا اس ڈرامے کا OST کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا یہاں پر ڈراما بھی انٹرسٹنگ تھا سٹارٹ میں لیکن درمیان میں آگے کافی بورنگ ہو گیا تھا کیونکہ اس طرح کے جو CID ٹائپ ڈراماز ہوتے ہیں اس کے در انٹرسٹ مینٹین رہنا چاہیے لیکن ہاں ڈراما لاسٹ میں اگین انٹرسٹنگ ہوا تھا کیا تھا اس کا OST یہ تھا کانٹوں پہ رکھے غلاب کیوں ہے زخمی ہوئے ایسے خواب کیوں ہے کس کو سناؤں اپنا حال ربا جندڑی کرے یہ سوال ربا میں ہن جیوان کہ مر جاوا میں ہن جیوان کہ مر جاوا تن کی کالک دھل جاتی ہے من کی کالک کیسے دھلے نہ چاہے جو سچا سا ہی توبہ کا یہ در نہ کھلے محرم ہوں یا مجرم ہوں میں اوپر والا سب جانے تو بولے تو پیلوں اس کو جس پانی میں زہر گھلے ویک ہی کری تو خیال ربا میں ہن جیوان کہ مر جاوا میں ہن جیوان کہ مر جاوا نمبر فیفت ہے ہمارے پاس جو او ایس ٹی آتا ہے اس ڈرامے کا او ایس ٹی بہت ہی کمال کا تھا سوپرب تھا میں بہت زیادہ سنتا تھا ڈراما اچھا تھا لیکن آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈراما اچھا لگا تھا یا نہیں میں ٹوٹے آتا رہا نمبر سہارا الگ سو میتے میں تیرے اعتبارا عشق گونگا رہا ہن جو بول دا رہا ہاں جی بول دا رہا مشک کھوندہ رہا عشق روندہ رہا ہاں جی روندہ رہا میں ٹوٹے آتا رہا نمبر سہارا الگ سو میتے میں تیرے اعتبارا سامان کھوندہ رہا درد ہوندہ رہا ہاں جی ہوندہ رہا نمبر فورت پہ جو او ایس ٹی آتا ہے یہ او ایس ٹی میرے دل کے بہت قریب ہے میں اس کو بہت زیادہ سن چکا ہوں اور میرے خیال سے اس ڈرامے کے او ایس ٹی سے جو مجھے وائبز آتی ہیں وہ کسی انڈین سونگ کیا تھے وہ کون سا سونگ تھا میں آج تک اس کو ذہن میں نہیں لا سکا کہ اگزیٹلی میں نے یہ میوزک کہاں پر سنا ہے اگر آپ لوگوں کو اس ڈرامے کا او ایس ٹی سننے کے بعد وہ سونگ یاد آتا ہے تو فور گوٹ سیک پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا اسے سو دفا پوکا رہا ہے دل نے مگر میرے دل کی بات وہ سننا سکا جو آنکھوں میں تھی میرے آسووں کی طرح بکھری وہ خواہشیں سنا سکا اکیلے چلتے چلتے حسائے جیسے ڈھلتے رہے کیوں یہ پاس لے صدا درمیان وہ ملا کیوں تھا اگر اس نے بچھڑنا تھا مقدر دل کا تھا شاید مجھے آخر بکھرنا تھا تمنہ کیوں تھی جینے کی اگر وہ ہی میرا نہ تھا کوئی ایسا درد دے نکل جائے جا نکل جائے جا بہیا بہت مشکل تھا اس ٹرامے کو اچھے سنگھیں سنگھ نہیں کر پائے but you have to bear with me because the next one is even more better اب جو نمبر تھرڈ پہ میں آپ کو او ایس ٹی بتانے جا رہا ہوں اس ڈرامے کا او ایس ٹی اور یہ ڈرامہ دونوں میرے دل کے بہت قریب اور میرے خیال سے یہ واحد اس سال کا ایسا ڈرامہ ہوگا جس کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا جس کی سٹوری بہت کمال کی تھی جس کو ہم نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کسی ڈرامے کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی ہے تو اس ڈرامے کا نام ہے رکھ سے بس مل او کدیہ مل ساول یاروے او کدیہ مل ساول یاروے میرے لولو چیکھ پکار وے میرے لولو چیکھ پکار وے کدیہ مل ساول یاروے او میرا عشق بھی تو دلدار بھی تو میرے اندر بھی میرے باہر بھی تو میرا ذکر بھی تو میری فکر بھی تو میری جیت بھی تو میری خار بھی تو میری جند ڈی ہوئی اداس وے میرا ساول آس نہ پاس وے مجھے ملنا چار کا حال وے مجھے ملنا چار کا حال وے قدیہ مل ساول یار وے او قدیہ مل ساول یار وے میرے لونو چیخ پکار وے مل ساول یار وے بھائی دس او او اف تفاست او او ایسٹی ایور سنگ لیکن بہت ہی کمال کا او ایسٹی لگتا تھا مجھے یہ بہت اچھا لگتا تھا میں اس کو خود سے بھی گانے کی کوشش کرتا تھا میں نے سپیشل یاد کیا تھا یہ او ایسٹی اور میرا خیال سے اس سال کا سب سے بیسٹ او ایسٹی یہ میری نظر میں ہے لیکن جو نیکس دو او ایسٹی بتانے والوں وہ بھی اپنے اینگل سے ٹاپ کے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس وہ کون سا او ایسٹی آتا ہے جس کو میں نے رکھا ہے بھائیہ یہاں پر دوسرے نمبر پہ کہ اتنے اچھے اچھے او ایسٹی کے بعد اگر یہ او ایسٹی اس سے ٹاپ پہ آ رہا ہے تو دیٹ میز کہ کچھ تو خاص بات ہے اس ڈرامے کے اندر نہ صرف اس ڈرامے کے اندر خاص بات ہے اس کے او ایسٹی کے اندر خاص بات ہے بلکہ اوورال اس ڈرامے کو لکھا اتنا خوبصورتی سے گیا ہے کہ آپ کو اس ڈرامے کا ایک ایک سین جیسے چلتا ہے ساتھ میں اس کا او ایسٹی تو ایک گوز بم والی فیلنگ آتی ہے حسن کے جزیروں میں روپ کے کناروں پر ریشمی اندھیرے ہیں سرمئی اجالے ہیں نہ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے یہ تن بدن تو چل دی ہے اور روح پر بچھالے ہیں کیسے جان پاؤگے عشق میں کیا گزری ہے کتنے زخم کھائے ہیں کتنے درد پالے ہیں نہ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے یہ تن بدن تو چل دی ہے اور روح پر بچھالے ہیں کیسے جان پاؤگے عشق میں کیا گزری ہے کتنے زخم کھائے ہیں کتنے درد پالے ہیں تو پریزاد دراما لیٹس ڈراما جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور سب سے بڑکے اس ڈرامے کا آئیس ڈی جب اس ڈرامے کے ساتھ چلتا ہے تو مجھے بہت زیادہ مزاتا ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے اس کے لیرکس بہت کمال ہوں اس کے آئیس ڈی کو بہت اچھے سے سنگ کیا ہے میں بھی اس کے آئیس ڈی کو سنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس ڈرامے کے او ایس ٹی کے اندر کافی ڈیپتھ ہے اور میں نے اپنے پچھلے ریویو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس ڈرامے کا جو ایس ٹی ہے وہ کافی اڈکٹیو ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک پریزار ڈرامے کا او ایس ٹی نہیں سنا تو آئی بود ہائیلی ریکومنڈ کہ آپ ایک سے دو دفعہ ٹرائے کریں آپ کو اس او ایس ٹی کی عادت ہو جائے گی تو اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ نمبر فرس پہ ہمارے پاس وہ کون سا ڈراما آتا ہے کہ بھئیہ جس کا او ایس ٹی میرے خیال سے اگر میرے پاس تمہوں کے بعد کوئی سب سے پرفیکٹ سب سے بیسٹ او ایس ٹی آیا کوئی ایسا او ایس ٹی جس کو ہم کہیں کہ بھئیہ یہاں پر بلوک باسٹر او ایس ٹی ہے اور اس کا او ایس ٹی ہی مین ریزن تھی جس وجہ سے اس کے ڈرامے کو کافی زیادہ پوش ملا لوگوں نے اس ڈرامے کو دیکھا ڈراما کیسا لگتا ہے مجھے کیسا لگتا ہے اس ڈرامے کا او ایس ٹی سن کے آپ کو فوراں سے پتا چلے گا لیکن ایک بات فرشور ہے کہ اس ڈرامے کا جو او ایس ٹی ہے ویسا او ایس ٹی میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے میں نے کسی دوسرے ڈرامے کا او ایس ٹی سنے کتنے درد لے آئے ہیں ہم تو تیری چوکھٹ سے اپنے غم بھولا دیں گے ہم جھوٹی مسکراہٹ سے بھیگی بھیگی پلکوں میں اکس تیرا رہتا ہے آنکھ سے جھلک جائے جو پیار تیرا بہتا ہے مانگوں میں اب کیا رب سے پایا ہے تجھ کو جب سے عشق تیرا ہم پہ تاری رکس میں جہاں کروں سجدہ ایک خدا کو پڑوں کلمہ یا میں دعا دوں دونوں ہی ایک خدا اور محبت ساتھ ساتھ چلنے والے راہیں کیوں بدلتے ہیں راہیں جب بدل جائے تو راستے بھٹکتے ہیں دور ہو نظر سے چاہے دل کے پاس ہوتا ہے چاہے دو جہاں بھی پالو وہ ہی خاص ہوتا ہے مانگوں میں اب کیا رب سے پایا ہے تجھ کو جب سے عشق تیرا ہم پہ تاری رکس میں جہاں تو بھئیہ ایک بات تو فیکٹ ہے کہ خدا اور محبت ڈرامے کا او ایس ٹی بہت ہی سوپر بہت ہی کمال کا میرا نہیں خیال کہ اتنا اچھا او ایس ٹی دوبارہ جنم لے گا مطب بہت ایفرٹ ریکوائیڈ ہے بہت بڑی شوٹنگ ریکوائیڈ ہے بہت کمال کے ایموشنس ریکوائیڈ ہیں جو کہ اس ڈرامے کے او ایس ٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ او ایس ٹی کے تبار سے تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے لیکن ڈراما بڑا پتھٹی گا بھئی یہ بات میں آپ کو پہلے کہہ دوں ڈراما آپ نے اپنے خود کے رسک پہ دیکھنا ہے یہاں پر میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کیونکہ میرا اس ڈرامے سے کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس ابھی تک نہیں رہا لیکن ہاں او ایس ٹی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹاپ کا او ایس ٹی اور جو لوگ کہتے تھے نا شاید کہ میری خدا اور موبر ڈرامے سے کوئی دشمنی چل رہی ہے تو میرے خیال سے اگر میری اس ڈرامے سے کوئی دشمنی چل رہی ہو یا یہاں پر میں نے کوئی پیسہ لے رکھا ہو اس ڈرامے کو ڈیگریٹ کرنے کا یا اس ڈرامے کو پٹ ڈاؤن دکھانے کا تو بھئی ایسے میں کبھی اس کے او ایس ٹی کو بھی لے کر کے یہاں پر کوئی بھی ایسی پرموشنل ویڈیو نہیں بناوں گا تو یہاں پر اگر آپ نے پارٹ ون مس کرا دیئے تو اوپر آپ لوگوں کو لنک مل رہا ہوگا جلدی سے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر وہ او ایس ٹی ضرور ہو جس او ایس ٹی کو آپ سمجھ رہے ہو کہ ہاں یار میں نے اس ویڈیو کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا تو بھئی یہ بھی ویڈیو تھی بہت ہی کمال کی اور مجھے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ مطلب میرے پارٹ ون دیکھنے کے بعد اور پارٹ ٹو دیکھنے کے بعد سٹل کونسا او ایس ٹی ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ والا زیادہ انٹرسٹنگ ہے یا اس کو بھی انکلوڈ ہونا چاہیے تھا ضرور ترہے گا نیشے مجھے کومنٹ سیکشن میں تو آج کے پاس ہیتھنے اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی شکل تو تب اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جب پاکسنین ڈراماز کے بہت 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 فین ہے ویڈیو چلی کے ساتھ سبسکرائب کرنے کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مد بھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیلنگ روپیس کریں گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you